ہائی دوستو ایک جد یا مجسٹریٹ کوئی بھی ڈسین دیتا ہے تو اسے کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے ڈسین کو ایکسپلین کرے یا ایک ہیسپینٹ اور وائف دونوں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی پرسنل کنورسیشن عدالت کے سامنے بیان کریں یا کوئی سرکاری آفیسر ہے تو اسے بھی فورس نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کورٹ آئے اور آ کر اپنی آفیشل پرائیویسی کو لیگ کریں کیونکہ ان سب کو ایک پریویلیج حاصل ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کورٹ میں آئیں اور آ کر اپنی بات کو ایکسپلین کرنے لیکن ان سب لوگوں کے لیے کچھ ایکسپشنز بھی ہیں کہ جن سردوں میں یہ سب لوگ کورٹ میں آ کر اپنی بات کو ڈسکلوز کر سکتے ہیں تو یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو ہے پریویلیج کمیونکیشن آج ہم اس میں پڑھیں گے کہ اس میں کن کن لوگوں کو کن کن آفیسرز کو یہ پریویلیج حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کورٹ کے سامنے ڈسکلوز نہیں کر سکتے اور کن صورتوں میں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی ہی بات کو کورٹ کے سامنے ڈسکلوز کریں گے چلیں آئیں شروع کرتے ہیں قانون شادت آرڈر 1984 کا آلٹیکر فور جیجز اینڈ میسٹریٹ اور انڈین ایویڈنس ایکٹ 1872 کا سیکشن 121 جو کہ ڈیل کرتا ہے جیجز اینڈ میسٹریٹ کو جیجز اینڈ میسٹریٹ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو بھی ڈیل دیتے ہیں اس کو ایکسپلین کریں لیکن یہ دو ایکسپشنز ہیں کہ جن کنڈیشنز میں جیجز اور میسٹریٹ کو اپنے آرڈرز کو یا اپنی بات کو ایکسپلین کرنا ہوگا اس کے علاوہ جیجز اور میسٹریٹ اپنی کسی بھی بات کو ایکسپلین کرنے کے پابند نہیں ہے فور ایکسپل اے نے سیشن کورڈ میں یہ بات بولی کہ میسٹریٹ نے فالس ایویڈنس لیا ہے تو اب سپیریر کورڈ کے حکم کے بغیر میسٹریٹ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہ بتائے کہ یہ ایویڈنس فالس ریکارڈ کیا گیا ہے کیا یہ ایویڈنس درست ہے اگر سپیریر کورڈ یہ بات کہتی ہے کہ اپنے اس آرڈر کو ایکسپلین کرو تو اس کنڈیشن میں وہ میسٹریٹ اپنے آرڈر کو ایکسپلین کرے گا یا اگر کوئی جاج یا میسٹریٹ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتے دیکھا مطلب کہ وہ آن دی سپارٹ مجود تھا وہ اس کا آئی ویٹنس ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اسے اپنی بات کو ڈسکلوز کرنا پڑے گا نیکسٹ ورنیز کنڈیشن شیادت آرڈر نینٹین ایٹی فور کا آلٹی کر فائف انڈ انڈین ایویڈنس ایکٹ ایٹین سیمٹی ٹو کا سیکشن ون ٹوینٹی ٹو جو کہ ڈیل کرتا ہے کیمیونکیشن ڈیورنگ میریج اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہیسپینڈ اور وائف کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا مطلب ان دونوں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کورڈ میں آئیں اور آ کر اپنی پرسنل کمیونکیشن کو ڈسکلوز کریں نہ ہیسپینڈ کسی کو پرسنل کمیونکیشن بتائے گا اور نہ ہی اس کی وائف جو ہے وہ پرسنل کمیونکیشن کسی کو بتائے گی لیکن اگر ایسے الات آ جائیں کہ جب کوئی فیملی ڈسپیوٹ کورڈ میں چل رہا ہو اور وہاں پر ڈسکلوز کرنا لازمی ہو اس کیس کو ثابت کرنے کے لیے تو اس وقت اس بات کو ڈسکلوز کیا جا سکتا ہے یا اگر ہیسپین اور وائف دونوں کی مرضی ہو تو اس کنڈیشن میں بھی اس کمیونکیشن کو ڈسکلوز کیا جا سکتا ہے یہ دو بھی اس کی ایکسپشنز ہیں کہ ان دو کنڈیشنز میں بھی وہ اپنی کمیونکیشن کو ڈسکلوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ پابند نہیں ہیں اس بات کے کہ وہ اپنی کمیونکیشن کو ڈسکلوز کریں نیکس ون نیز کنونشادت آرڈر نینٹین ایٹی فور کا آلٹیکر سکس انڈ انڈین ایویڈنس ایکٹ ایٹین سیمٹی ٹو کا سکشن ون ٹوینٹی تھری جو کہ ڈیل کرتا ہے ایویڈنس ایس ٹو افیرز آف سٹیٹ اس میں بتایا گیا ہے کہ سٹیٹ کے جتنے بھی ایسے ریکارڈ ہیں جو کہ اب تک پبلش نہیں ہوئے تو ایسے لوگوں کو جن کا تعلق سٹیٹ افیرز کے ساتھ ہے تو ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اسے ڈسکلوز کریں لیکن اگر ان کا ہیڈ آف تی ڈپارٹمنٹ اس بات کی پرمیشن دیتا ہے یا کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں ان معاملات کو ڈسکلوز کیا جا سکتا ہے کانون اشارت آرڈر نینٹین ایٹی فور کا آلٹیکر سیون اینڈ انڈین ایویڈنس ایکٹ ایٹین سیونٹی ٹو کا سیکشن ون ٹوینٹی فور جو کہ ڈیل کرتا ہے آفیشر کمیونکیشن کو اس میں یہ بتایا گیا ہے کسی بھی پبلک آفیشر کو اپنی آفیشر کمیونکیشن کو ڈسکلوز کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا اور پبلک آفیشر اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ڈسکلوز کرنے سے پبلک انٹریس متاثر ہوگا تو اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی آفیشر کمیونکیشن ڈسکلوز کرے ڈسکلوز کرنے کے لیے نیکسٹ ون ڈسکلوز کرنے کے لیے کانونشادت آرڈر نینٹین ایٹی فور کا آلٹیکر ایٹ انڈ انڈین ایویڈنس ایکٹ ایٹین سیونٹی ٹو کا سیکشن ون ٹوینٹی فائف جو کہ ڈیل کرتا ہے انفارمیشن ایس ٹو کمیشن آف افینسز اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی انفارمیشن کہیں سے ملتی ہے کسی بھی ایس ٹوینس سے ریلیٹڈ تو اس وقت میسٹریٹ یا پولیس یا ریونی آفیسر کسی کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ بتاؤ تم لوگوں کو یہ انفارمیشن کہاں سے ملی ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو آج کا ٹوپک سمجھ جایا ہو تمہارا چینل لازمی سبسرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکان کو دبا دیں اس سے آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آ جائے گا اور اگر آپ کے مائنڈ میں کسی بھی قسم کا کوئی کوسٹن ہے تو آپ ہمیں کومیٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ایٹ لاس تھینکیو فور واشنگ